آج کی بات مہنامہ کلندر شعور دسمبر دو ہزار بائیس عالم بالا سے جب تصویر عالم زیری میں مظاہرہ کرتی ہے تو یہ تولد یا پیدائش ہے پیدائش کے بعد بچہ روتا ہے اگر نہیں روتا تو اسے رولایا جاتا ہے بچہ تین ماہ بعد اس قابل ہوتا ہے کہ چیزوں کا ادراک کر سکے ماں باپ بچے کو زبان سکھاتے ہیں اور اپنی دانست میں لفظ کو آسان کر کے بولتے ہیں تو بچہ کہہ کہے کے ساتھ سنتا ہے ہستا ہے مسکراتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پہچانتا ہے بچہ جب شعور کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے تو واقعات کو ذہنی استعداد کے مطابق سمجھتا ہے بچے کا ذہن فلم ہے جس میں مادری زبان کا زخیرہ ہوتا ہے یہ زبان وہ بچپن سے سنتا ہے اور سن کر نکل کرتا ہے جو کچھ وہ بولتا اور دیکھتا ہے اس کا تعلق لمحات سے ہے جن کا مظاہرہ سپیس میں ہوتا ہے ہر شے ٹائم اور سپیس کے ساتھ یاداشت میں ریکارڈ ہوتی ہے جیسے پرفضہ مقام پر یکسو ذہن سے بارش کی آواز سننے کا تجربہ مہینے اور سال گزرتے ہیں آدمی روز و شب کے معمولات میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن جب کبھی بارش ہوتی ہے پانی کی آواز سن کر حافظہ اس منظر کو دہراتا ہے جب خاموش فضا میں بارش کی بوندیں سماعت بنی تھی ہر بارش تالاب میں دائروں کی طرح یاداشت میں محفوظ لمحات اور ان لمحات کی تصویروں کو دماغ کی سکرین پر لے آتی ہے بارش ایک ہے مگر فاصلے کے لحاظ سے ماضی اور حال میں تقسیم ہے دونوں کے درمیان مہینوں اور برسوں کی مسافت ہے جب بارش کسی اور مقام پر خود کو دہراتی ہے تو دونوں لمحات ایک ہو جاتے ہیں لمحات وقفہ ہیں اور وقفہ ادراک انفورمیشن ہے ادراک سے مراد زمانیت یا مکانیت کا تذکرہ ہے بچے کا وجود مکانیت ہے مگر اس کی پیدائش نشو نمہ کے مراحل دن کا رات میں داخل ہونا اور رات کا دن بننا حرکت کے تابع ہے جو زمانیت ہے ادراک بڑے سے بڑے وقفے کو چھوٹی سے چھوٹی سپیس میں بیان کرتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی سپیس کو بڑے سے بڑے وقفے پر محیط کر دیتا ہے نوے سال کا آدمی جب آب بیٹی سناتا ہے تو نوے سال کی مسافت ایک لمحے میں تیہ کر کے بچپن میں داخل ہوتا ہے لڑکپن کو بیان کرتا ہے اور جوانی کی یادوں میں کھو جاتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح نوے سال کے دن رات گزار کر وہ نوے سال کا ہوا اسی طرح بچپن میں واپس جانے کے لیے بھی نوے سال کا عرصہ گزرے مگر ایسا نہیں ہوتا نوے سال کی طویل سپیس جس کو آدمی اپنی عمر کہتا ہے سوال یا نشان ہے محقق زمین سے سورج کا فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل بتاتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں سورج تک پہنچنے کے لیے کئی سو سال درکار ہیں مگر جب سورج مغرب کی جانب مائل بس سفر ہوتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں تو نگاہ ایک لمحے میں نو کروڑ تیس لاکھ میل کی سپیس سے گزر جاتی ہے ہم دروازے سے دس قدم دور بیٹھے ہیں باہر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو قدموں سے پہلے نگاہ دروازے تک پہنچ جاتی ہے ہم سپیس کو جس طرح سمجھتے ہیں وہ illusion ہے ہوتا یہ ہے کہ جسم سپیس کی تقسیم کو قبول کرتا ہے جبکہ نگاہ سپیس کی نفی کر دیتی ہے مسئلن لاکھوں میل دور چاند ستارے ہوں ایک یا دو فٹ کے فاصلے پر پانی کا گلاس ہو میز پر کتاب ہو قریب کلم رکھا ہو کھڑکی کے باہر پیپل کا درخت ہو اونچی شاخ پر کویل کوک رہی ہو اور چھاؤں میں بچے کھیلتے ہو جسم ان تک پہنچنے کے لیے قدم در قدم محتاج ہے جبکہ نگاہ ایک نظر میں فاصلہ تیع کر لیتی ہے نگاہ کے لیے ایک بالشت اور لاکھوں میل فاصلہ برابر ہے سماعت شامہ اور گویائی پر بھی توجہ کیجئے ہم جسمانی فاصلہ تیع کیے بغیر دیوار کے اس پار کی آواز سن لیتے ہیں باغ میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو بتا دیتی ہے کہ کس پھول کی ہے بچہ ماں کو پکارتا ہے تو ماں کو بچہ بعد میں نظر آتا ہے آواز پہلے آ جاتی ہے دوست یاد آتا ہے جس سے برسوں پہلے ملاقات ہوئی دماغ میں اس کی تصویر بنتی ہے اور تھوڑی دیر میں دروازے پر گھنٹی بچتی ہے روز و شب کے معمولات سے وضاحت ہوتی ہے کہ ہر حرکت سپیس کی پابند ہے اور ہر حرکت سپیس کی نفی کر رہی ہے کانون سے واقف ہو سکتا ہے کائنات اور ہمارے درمیان فاصلہ نہیں ہم نے سپیس کی تقسیم کو تسلیم کر لیا ہے اس لیے دوری نظر آتی ہے کبھی یہ دوری ایک سپیس کو ہزاروں لمحات میں ظاہر کرتی ہے اور کبھی سپیس کے ہزاروں ٹکڑے ایک لمحے میں جڑ جاتے ہیں جو چیز کروڑوں میل کے فاصلے کو لمحے سے روش ناس کرتی ہے وہ ادراک information ہے ادراک کیا ہے ایک نکتہ ہے نکتے کا پھیلنا اور سمٹنا بھی ادراک ہے نکتہ سمٹتا ہے تو رات کی زندگی بنتی ہے اور پھیلتا ہے تو یہ دن کی زندگی کا تذکرہ ہے ادراک کی یہ دونوں طرزیں اندر میں موجود ہیں اور ہم اس دائرے سے روز و شب گزرتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ آل امران آیت ستائیس دن دن سپیس کا مظاہرہ مادی جسم کی بیداری سے ہوتا ہے جب حرکت جسم کے ذریعے ہوتی ہے تو سپیس ٹکڑوں میں نظر آتی ہے اور جب نگاہ کا ذکر ہوتا ہے تو سپیس اوجھل ہو جاتی ہے رات کا دن اور دن کا رات میں داخل ہونا یہ ہے کہ چھوٹی سپیس بڑی سپیس میں داخل ہوتی ہے اور بڑی سپیس چھوٹی سپیس میں چھپ جاتی ہے یہی حال زندگی اور موت کا ہے موت سے مراد مٹی کا مٹی میں تبدیل ہونا ہے کارئین سے گزارش ہے کہ آج کی بات غور سے پڑیے اور سوچئے کہ نگاہ کے ساتھ فیزیکل باڈی کا عکس دماغ کی سکرین پر تصویر کی طرح نظر آتا ہے تصویر کیا ہے اور اس کا اداریے میں بیان کیے گئے رموز سے کیا تعلق ہے اداریے میں سپیس بیان ہوئے ہیں یکسو ہو کر پڑھئے ذہن میں کتاب کے صفحات کھلیں گے پہلے دھند سے گزر ہوگا پھر روشنی الفاظ کو واضح کرے گی جو ذہن میں آئے لکھ کر ادارہ مہنا ما کلندر شعور کو بھیج دیجئے اداریے کو قرآن کریم کی اس آیت کی سمجھیے سورہ حامیم سجدہ آیت چوون سن رکھو اللہ ہر شے پر محیط ہے